کہنے لگا آپ دیکھیں پھر چپنی ہو رہا اچھا تو آپ پھر یہ بتا دو کہ وہ کیا ہے جو بڑھتا ہے گھڑتا نہیں لو مجمع روک گیا ابھی عشان بن عبد المالک وقت کا جو اس دور کا بادشاہ تھا وہ وہاں بیٹھا ہو سارے اس کے چمچے جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہو خارجی سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو چاہنے والے تھے وہ بھی آئے ہو وہ ایک قسم کا مناظرہ ہو رہا ہے اور امام جواب دے رہے ہیں کہنے لگا وہ کیا ہے کہ جو بڑھتا ہے تو گھڑتا نہیں ہے آپ نے فرما لگے سمندر کا پانی ہے جب بڑھتا ہے تو گھڑتا نہیں ہے پھر عام طور پر یہی جو جواب بالکل پرفیکٹ ہے میں ڈیڈ سی کی بات نہیں کر رہا وہ تو کجامت کی نشانیوں میں سے سمندر کا پانی بڑھتا ہے تو گھڑتا نہیں ہے ابھی بھی شرمیدہ نہیں ہو رہا چپنی کر رہا کہتا ہے اچھا پھر بتا دیجئے کہ وہ کیا شاہ ہے کہ جب وہ گھڑتی ہے تو پھر بڑھتی نہیں ہے کہا وہ تیری زندگی کے لمحے ہیں وہ سانسے ہیں وہ عمر ہے کہ جب گھڑتی ہے تو پھر بڑھتی نہیں ہے آپ نے تم کہہ دیا آخر میں کہنے لگا اچھا اب مجمع جب بڑا اب وہ اپنے ٹیکے کے لیے پھر پوچھتا ہے وہ کون سا جملہ ہے جملہ تو سچا تھا لیکن رب نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے جملہ سچا تھا لیکن رب نے کہا جھوٹا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ بات سچی بھی ہو اور رب کہے کہ یہ جھوٹی ہے تو کس کے سامنے بات کر رہا ہے خارجی تو باب العلم کی نسل کے ایک چشم و چرانگ سے بات کر رہا ہے آپ نے فرمایا سورہ منافقون کی پہلی آیت کے اندر جواب ہے منافقوں نے آ کر اگر اذا جاں اکل منافقون اکالو نشہدو انکال رسول اللہ واللہ یعلمو انکال رسول اللہ گواہی دیتا ہے منافق آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہو لیکن یہ جھوٹ بور رہے ہیں تو بات سچی ہے لیکن بیان کرنے والا جھوٹا ہے اور وہ حضور پاک کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ رسول ہیں رب کہہ رہا ہے جھوٹ بور رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ رسول کے سامنے بیٹھ کر بھی کوئی رسول کی رسالت کا اقرار کرے تو جب تک اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے رب تعالیٰ اس رسالت کے اقرار کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر رسالت کا اقرار تو ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری حضور کی محبت ہے اب جب وہ